اپنے گھر کا سپنا ہر کسی کا ہوتا ہے لیکن کئی بار پیسو کی دکت کی وجہ سے سپنا دھورا رہ جاتا ہے ایسے میں لوگوں کو قرائے کے گھر میں رہنا پڑتا ہے کچھ لوگ باہر سے آ کے رہتے ہیں تو کچھ لوگ کئی بار ایک لمبے عرصہ سے ایک جگہ پر رہنے کے باوجود بھی قرائے پر رہتے ہیں ایسے لوگوں کو پردان منتری نرندر موڈی نے گوڈ نیوز دی ہے دیش کے آزادی کے ستتری ویوشکات پر لال قلعے کے پراشیر سے دیش کو سمبودت کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ پی ایم موڈی نے کہا شہر کے اندر جو کمزور لوگ رہتے ہیں مدھیمورگ کے پریوار جو اپنے گھر کا سپنا دیکھ رہے ہیں ہم آنے والے کچھ سالوں میں ان کے لیے یوجنا لے کر آ رہے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں کرائے کے مکان جگی جھوپڑی میں رہتے ہیں چال میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لون ملے گا اس کا بیاز میں لاکھوں کی راحت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں گی دیش میں ابھی بھی ایک بڑی آبادی جگی جھوپڑی میں رہتی ہے دوہزار گیارہ کے جنگرنہ کے مطابق شہروں میں سترہ فیزدی آبادی جگیوں میں رہتی ہے وہیں اگر ہوم لون کی بات کریں تو آر بی آئی نے پچھلے سال مائی میں ریپو ریٹ میں ڈھائی فیزدی کی بڑھوتری کی ہے اس سے ہوم لون سمیت سبھی طرح کے لون مہنگے ہو گئے ہیں لوگ کافی سمیت سے لون سستے ہونے کے امید لگائے ہو ہیں لیکن فیلہار انہیں رہت ملنے کے امید نہیں ہیں آر بی آئی نے دیش میں بڑھتی مہنگائی کو روکنے کے لیے مائی دوہزار بائیس کے بعد سے ریپو ریٹ کو کئی بار بڑھایا ہے اسی کے چلتے ہیں نیتی کا تدھر ریپو فروری دوہزار تیس میں ساڑھے چھے فیزدی پر پہنچ گئی تھی اس کے بعد سے آر بی آئی نے اپریل جون اور اگست میں اسے یتھا وست رکھا ہے تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جوز 24